کل ایک پریس ریلیز تھی میں نے رکھی تھی جس میں کلیر لی یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس پراسٹس کو روکا جائے یہ کل ریلیز ہوئی تھی پہلے ریزلٹ آیا تھا ریزلٹ کے بعد یہ آپ کو پریس ریلیز ملی تھی اور اس پریس ریلیز میں انہوں نے کلیر لی کہا تھا کہ بھائی ابھی اس کو پراسٹس کو سٹاپ کریں پراسٹس کون سا ہے جس میں یہ انٹرویو آپ کے ہونے والے تھے لیکچرز کے یا دوسرے کافی جو کیڈر میں ڈیفرنٹ میں پاس ہوئے ہیں یا ڈیفرنٹ آپ کی ابھی ٹیسٹ ہونے والی تھی اب میں نے کنفرم کیا ہے وہاں سندھ پبلک سے اور کچھ دوستوں سے بھی کنفرم کیا ہے کہ بھائی یہ اس طرح کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کبھی کوئی کوٹ کا بھی آرڈر نہیں ہے لیکن گورنمنٹ آف سندھ نے ان کو انسٹرکشنز دیئے کہ بھائی اس پراسٹس کو رکیں تو اس میں میں آپ کو ایک خاص بات بتا رہا ہوں جو بیسیکلی ریویل ہوئی ہے دوستوں نے ریویل کی وہ یہ ہے کہ چیئرمن صاحب اس منتھ کے انڈ میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور کافی کچھ میمبرز بھی ہیں وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے اب نئے میمبرز آئیں گے کچھ اور چیئرمن نئے آئے گا جیسے مطلب نیکس منتھ کے جو اپریل جیسے شروع ہوگا وہ آپ کا نئے میمبر آپ کے نئے میمبرز اور چیئرمن آ جائیں گے انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کا جو بھی سکیجول ہوگا انٹرویو کا وہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ ایکسپیکٹیٹ یہ ہے جو میرے سورسز ہیں میں اس وجہ سے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ کافی بچے میسیجز کر رہے تھے سر اب ہم کیا کریں انٹرویو کی تیاری کریں یا انٹرویو کی تیاری نہ کریں کائنلی آپ ہمیں گائیڈ کریں آپ ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں کورسز کے بارے میں کیونکہ ہمارے کافی بچے جو کورسز کی میں جو بات بتا رہا تھا اس کا جو کل لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کورسز بھی فیفٹی پرسنٹ آف پہ کل لاسٹ ہوگا اس کے بعد جو فیس لکھی ہوئی ہے ویب سائٹ پہ وہی ہوگی تو جو بھی بچے اب انٹرو کی تیاری کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ٹیچرز جو بھی پرٹیکولر سبجک کے ٹیچرز ہیں باٹنی ہے اسلام اکسٹری ہے یا آپ کا انگلیش ہے جو ہی دوسرے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان سبجیکٹس کا بھی ریزلٹ آئے گا جیسے ریزلٹ آئے گا تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے لیے کو پرٹیکولر ٹیچرز جو پروفیسر ہیں جو آپ کو چار پانچ دن تک تیاری کرائیں ڈیمو کی تیاری کرائیں یا جو کور ایریاز ہیں جہاں سے کیا جائیں گے دیکھیں کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کا کیریئر بن جاتا ہے کہ یہ تین چار پانچ دن آپ کے کیریئر کے موسٹ امپارٹنٹ ہوتے ہیں ہمیشہ تجربے کار بیٹس میں آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتا ہے جیسے ہمارے پروفیسر سے ہیں جیسے میں انگلیش کا پروفیسر ہوں مجھے پتا ہے کہ کانسے کوسٹنز وہ انٹریو میں دیتے ہیں انگلیش میں سپیشلی کیونکہ میں نے چار ان کے انٹریو دیئے ہیں اور چوتھے انٹریو میں میری سیلیکش ہو گئی اسی طرح آپ کا باٹنی ہے مسلم اسٹری ہے اسلامی اسٹری ہے یا کوئی بھی سبجیکٹ ہے آپ کا تو اس میں بھی ہم ٹیچرز پرٹیکلر ٹیچرز لیں گے جنہوں نے سندھ پولیسر کمیشن کا پہلے انٹریو دیا ہے پاس کیا ہے اور سیلیکشن ہوئی ہے باقی کورس جو بھی ہم ڈیزائن کرتے ہیں جو بچے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے کورس کا بینیفٹس کیا ہے کورس ہم ڈیزائن کرتے ہیں سلیبس دیکھ کے اگر کسی بھی ایریا کا کسی بھی جواب کا ہم سلیبس کا پتہ نہیں ہے تو ہم وہ کورس ڈیزائن نہیں کرتے ہم کوئی بھی ایسی چیز ہے یا کورس نہیں کرواتے جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہمارے پاس جو نمبر آپ اسٹوڈنٹ سے اس وجہ سے زیادہ آتے ہیں کیونکہ ہم ایک ریل فگر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ کورس آؤٹلائن ہے اور اسی کورس آؤٹلائن کو ہم آپ کو پڑھائیں گے کوئی بھی ایکسٹر چیز نہیں پڑھائی جاتی تو آئی بی ایس ٹی ایس اوپ یا پہلے پی ایس ٹی کی دی یا میوسپل ٹاؤن آفیسر کا ہے یا کسٹم انسپیکٹر کا ہے یا ایف آئی اے کا ہے یا انٹیلیجنٹ بیرو کا ہے جو بھی ادارے ہیں وہ جب تک ہمیں کورس آؤٹلائن کا پتہ آفیشلی نہیں چلتا ہم کوئی بھی کورس نہ کرواتے ہیں نہ ٹیچرز کو لے آتے ہیں اسی طرح لیکچر کے انٹرویو کے لیے بھی پرٹیکلر ٹیچرز آئیں گے وہ اپنا کورس آؤٹلائن آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہوگا وہ چیزیں کچھ آپ کو دیں گے آپ اس پر تیاری کریں گے کہ اس کے بعد آپ کا ڈیمو ہوگا انٹرویو ہوگا اور انشاءاللہ ایم شور کہ اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا فائدہ ضرور ہوتا ہے کوئی بھی کورس پڑھنے سے سیکھنے سے لینے سے فائدہ ضرور ہوتا ہے سیلف اسٹیڈیز کے ساتھ ساتھ اگر آپ کورس کہیں سے لے لیتے ہیں کسی منٹور سے کوئی بھی چیز آپ کو ایٹ ڈا اینڈ اف ڈا ڈا ڈیز ضرور فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ستر اسی ازار سیلری ہے پروفیسرز کی اور ساری عمر کے لیے اسی طرح آپ کوئی اور ڈیپارٹمنٹ میں جاتے ہیں میوسپل ٹاؤن آفیسر میں تو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو آپ ساری عمر اس کو انجوائے کرتے ہیں صرف اور صرف یہ آپ کا ٹائم مشکل ہوتا ہے جب آپ کا جب آپ تیاری کرتے ہیں یہ تھوڑا سا مشکل ٹائم ہوتا ہے یہاں سے نکلنے کے لیے آپ سارے میند کرتے ہیں تو میں بیس پیشش کہتا ہوں سب کو جو بھی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ اس فرسٹ کے بعد میمبر چیئرمن میمبر کچھ جو ریٹائر ہو رہے ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور چیرمن صاحب بھی نئے آ جائیں گے تو آپ کا اس کے جو دوبارہ آپ کا جو ہی ٹائم ٹیبل جو بھی ہوگا آ جائے گا اب جو بھی چیز ہے جو بھی ڈیٹیلز تھی جو بھی چیزیں تھی انٹرویو ہونے والا تھا کسی کا کسی کا نہیں ہونے والا تھا یا جس کا بھی اس کے جول آ گیا تھا وہ ابھی سٹاپ کیا ہے انہوں نے روک دیا ہے اور جیسے نئی نئی ڈیٹس بغیر آئے گی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا Thank you so much اللہ حافظ موسیقی